وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کو ذرائع شعبے میں اجارہ داری کی خاتمیں اور پیداوار بڑھانے کے لیے جدید طریقہ کار پر بریفنگ دی جائے گی اس کے علاوہ اجلاس کا بارہ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے کے ٹو ائر ویس کے ڈومیسٹک لائنز کی تجدید کی منظوری ایجنڈے میں شامل ہے اور سیال ائر ویس لیمیٹڈ کے ڈومیسٹک و انٹرنیشنل لائنز کی تجدید بھی ایجنڈے میں شامل ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزارتوں ڈیویجنز میں خالی اسامیوں پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ پیش کرے گی کابینہ پیمرا کانسل آف کمپلینٹس کی تشکیل انہوں اور اسپیشل گائٹس فورس کے قیام کی منظوری دے گی